اسلام کیوں بچوں مرسی حسی ایک بار پھر آ گیا ہے نئی کہانی کے ساتھ تو کہانی سننے سے پہلے میرے چونل کو سبسکرائب بائیک اور شیئر ضرور کرو آؤ چلے کہانی کے اندر آہا ہا آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید یہ کہانی اس لڑکی یا انکل کی ہے نہیں یہ کہانی تو علی اور اس کی امی کی ہے اور علی کی ایک خوبصورت نیکی کی ہے جو وہ آپ کو آگے پتا چلے گی تو چلو کہانی میں چلتے ہیں اور علی اور اس کی امی سے ملتے ہیں ہمیں آج تو مدہ آگیا بہت ساری شاپنگ ہو گئی ہے عید بھی قریب ہے اب تو ربطان بھی قتم ہونے والے ہیں چلو آپ جلی جلی گھر چلتے ہیں تاکہ ہم اپنی پوری شاپنگ نکھیں گے گھر چل کے اسلام علیکم میں بہت غریب ہوں میرے اببہ کے انتقال ہو چکا ہے میرے دو بھائی بھین ہیں جو اچھے چھوٹے ہیں بھوکے ہیں اگر کچھ ہو سکے تو میری مدد کیجئے ترمدام میں وہ بہت بھوکے پیاسے ہیں جو بھت پر چڑھا تھا وہ کتنا رو رہا تھا اور آپ نے اسی کوئی ہیل بھی نہیں کری کیوں ہے ایسے کیوں نہیں کیا آپ نے بیٹا میں نے اس لیے مدد نہیں کری ہمیں نہیں پتا نا کہ اس میں سے ریال کون ہے اور فیک کون ہے کچھ لوگ تو بہروپی آئے ہیں آپ کو پتا ہے اس طرح سے مانگنے والے ہر کسی مانگنے والے کو نہیں دے سکتے یا وہ کتنا غریب لڑکا تھا میری ہم عمر ہے میرے بھی اپو نہیں کیا اس کے بھی اپو نہیں تھے لیکن مجھے دیکھو میں تو اچھے گھر میں رہتا ہوں اچھا پڑڑا ہوں اچھا کھا رہا ہوں بہت کچھ بھی نہیں کیا بلکل پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے بھائی بہن بھی سارے بھوکے تھے میری تو سمجھ میں نہیں آرہا ماما نے کو نہیں کیا اس کے بھی بدت کیا ہے میں جاکے میں سو رہا ہوں ساتھا بھاگنا نہیں کہ رو سا ہے آپ کا پھر پیاس لگ جائے گی yes he's round the last defender on to his right foot ویڈیو جنگل 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 خورا رہا ہے تو بہت خورا کر رہا ہے یہ تو بات صحیح کھا تم نے کہہ یہ زبردست کھیل رہا ہے علی ویڈیو جنگل ماش yellow میں دیکھ 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 کے فٹبال کو پلکھل ہی wesنگل ہرکتیں کر رہا ہے علی except ویڈیو جنگل میں دیکھ رہا ہے ہم پیسیع표 دیکھ رہا ہے میرے بھائی بہنو آ گیا بھائی planning حریف بچے کہا ہاں سے ہمارے لئے اور بہن بھائیوں کے لئے کانہ لے آتا ہے تجھے اللہ خوش رکھے آباد رکھے ہم بھوکوں کھلا دیتا ہے نہیں تھا دی جان آپ لوگ کے علاوہ میرا یہ دنیا میں اور ہے ہی کون انہی بھائی بہنوں کے لئے تو مجھے کچھ کرنا ہے بس راستے میں جاتا ہوں کہیں سے کوئی چیز مل جاتی ہے تو ان لوگ کے لئے لیاتا ہوں تاکہ ان کا پیٹ بھر سکوں میں یار مجھے یہ دیکھ کے اپنے پر بہت غصہ آ رہا ہے امی نے کیوں نہیں اس کی مدد کریں دیکھو یہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا کہ اس کے بھائی بین کترے بھوکے ہیں یہ بڑی دادی بھی ہیں اس کے ساتھ کتنی بھوکی ہیں میں ماما کے بعد جا کے ابھی بات کرتا ہوں کہ کچھ مدد کی جائے انہوں کی ربطان میں تو ویسے ہی ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے ہاں عیشہ بالکل میں نے تو ابھی تک اپنا عید کا ڈریس نہیں لیا ہے علی کا تو لے لیا اگر یہ ہے کہ میں ان ٹائم پر سوچ رہی ہوں ہم سٹچ لے آنگی ایک منہ عیشہ علی کچھ پریشان آ رہا ہے میں تم سے تھوڑی دن میں بات کرتی ہوں علی بیٹا کیا ہوا ہے کیوں اتنے اداز بیٹھے وہ خیر تو ہے سب کچھ امی کچھ نہیں آپ کو یاد ہے وہ لڑکا جو ہمیں بس میں ملا تھا جو بہت رو رہا تھا کہ اس کے بھائی بین جو ہے بھوکے ہیں آج جو میں جب اپنے دوستوں کے ساتھ پارک پر فوٹبال کھیل رہا تھا تو میں نے دیکھا وہی لڑکا جو ہے اور ڈیسوین کے برابر میں کوئی چیز چن رہا ہے میں نے پھر اس کا پیچھا بھی کیا اس کے گھر تک گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے دو چھوٹے بھائی بین اور ایک کھوٹی دادی ہی رہتی ہے اور اس کے بھائی بین مجھو کچھلے سے چنا ہوا جو بھی تھا اس میں پتہ نہیں کیا تھا کوئی پھل تھا یا کوئی چیز تھی اس کو کھا رہے تھے وہ امی مجھے تو بہت ربو ہو گا ہے کہ میں یہاں پہ میری عمر کا وہ لڑکا ہے مجھے دیکھو میں کتنے اچھے کبڑے پہن رہا ہوں کھانا کھا رہا ہوں اور اس طرح کا میری عمر کا بچہ جو ہے وہ کبڑے بھائی بہنا کوئی کچھلے سے کھانا کھلا رہا ہے میں نے آپ کو بولا تھا نا اس کی مدد کرنے کے لیے لیکن آپ نے نہیں سنی میری بار اچھا علی تم نے یہ دیکھا چلو میرے بچے چلو ہمیں پتا تو چلا نا کہ کس کو زیادہ ضرورت ہے اب ہم جائیں گے ہم دونوں کل صبح اپنے کے گھر میں پورا راشن ڈلوا کر آئیں گے بہت اچھا کیا تم نے شکریہ امی ہم بالکل کل جائیں گے اور پورے گھر کا راشن ڈالیں گے وہ کتنا خوش ہوں گے شکریہ امی آپ کا ایک بہ پھیر اسلام علیکم آپ سب کو رمضان مبارک ہو میرے دوست تم پریشان تو ہو کہ ہم لوگ ہیں کون لیکن تمہاری میری ملاقات یہ پہلی بار نہیں ہیں ہماری ملاقات بس میں بھی ہوئی تھی جب تم بس میں آئے تھے اور بہت رو رہے تھے کہ تمہارے بھائی بہن چھوٹے جو ہیں وہ بھوکے ہیں تمہارے امی ابو نہیں ہیں لیکن ہم نے اس وقت تو کوئی مدد نہیں کی لیکن کل میں نے تمہیں دیکھا کہ تم کچھرے سے کچھ چن رہے تھے اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آیا اور میں نے دیکھا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو جو ہے وہی والا کھانا کھلا رہے ہو جو کچھرے سے نکالا تو مجھے بہت رونا آیا اور پھر میں نے اپنی امی جان کو بتایا تاری چیزیں تو آج امی جان یہ سب چیزیں لیکی آئیں گے تمہارے لیے تو میرے بھائی کبھی بھی کچھرے کھانا نہیں کھلا کہ گنڈی چیز ہوتی ہے ابھی بھی تمہیں اب زندگی میں کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتانا انشاءاللہ ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے تو دیکھا بچوں آپ نے علی کی ایک خوبصورہ نیکی کس طریقے سے اس نے اس بچے کا پیچھا کیا اس کے گھر جا کے دیکھا کہ واقعی اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے اور جب اس نے دیکھا کہ واقعی اس کی ضرورت ہے تو وہ اپنی امی کے پاس گیا سب چیزیں ان کو بتائی اور ماشاءاللہ سے ان کی امی نے جو ہے پورا راشن لے کے اس نے گھر میں ڈگوایا تو بیٹا ہمیں بھی اسی طریقے سے لوگ کی مدد کرنی چاہیے ان لوگ کی جن کو ضرورت ہے ان ساری چیزوں کے لیے تو میرے بچوں آگے جتنے بھی رہ گیا رمضان ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جتنے بھی لوگ کی مدد کر سکے بالکل کریں دل کھول کے کریں پیسہ بہا کے کریں اگر ہماری استطاعت ہے یہ چیز تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو بھی دن رہ گئے ہیں اس میں ہمیں کسی کی مدد کریں گے اپنا خیال رکھو اور میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کرو لیکن یہ سران کی نئی آنے والی ویڈیوز تم لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ